اسلام علیکم پرزنیٹس آر ڈوڈیز ٹاپک ایز ورث ورث ایز نیچر پوائٹ ورث ورث کو نیچر کا جو ہے شاعر کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کے رومینٹل پوائٹ پہ بھی ڈسکس کی تھی اس میں بھی ہم نے نیچر کے بارے میں کافی بڑا تھا اور اس کی پوائنٹس ہم نے تین کی ہے دی پرلیوٹ کی ہے تین تین اوے کی ہے اور اور اونی مورٹیلیٹی کی ہے تو سب میں بھی اس نے نیچر کی بہت زیادہ بات کی ہے وہ نیچر کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں نیچر کے ہر پہلو کو بیان کرتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز اور ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہمیں دکھاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اس کا کسٹن کہ جتنے بھی جو عظیم شاعر گزرے ہیں نیچر کے ان میں سے ایک بہت جانہ مانا جو ہے شاعر ہے وہیم نیچر بہت بہت اہمیت کی حامل تھی وہ اسے ڈیوائن سپیرٹ کہتا تھا اور اس کو جو ہے نیچر کے پوئٹ کے حیثیت سے بہت زیادہ مقام دیا گیا ہے وہ نیچر کا پجاری ہے نیچر ڈیووٹی اور ہائی پریسٹ یعنی اس نے خود کو نیچر کے لیے وقف کر دیا ہوئے نیچر کے لیے بہت زیادہ لگن رکھتا ہے کہ نیچر کو صرف عامت اور انداز میں نہیں بلکہ بیان کرتا بلکہ بلکہ اس کو نیچر کو بیان کرنے کا انداز پاپ ایلیکزنڈر پاپ کی بات ہو رہی ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے نیچر میں انٹرسٹ نہیں لیتا تو اس کو اس کے لیے پنش کیا جانا چاہیے اس کو سزا دی جانی چاہیے وہ اس کے علاوہ مان کی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں آج کل یعنی وہ نیچر سے کتنا دور ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اس کا ایک سورٹ ہے جس میں اس آئیڈیا کو الابوریٹ کیا ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے جو معمولات ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ مغن ہو جاتے ہیں کہ ہم نیچر کی جو انجوائیمنٹ ہے نیچر کی جو بیوٹی ہے اس کو انجوائی ہی نہیں کر پاتے اس سے بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہم اس کے نیچر کے لیے محبت کو چار مراحل میں تقسیم کر لیتے ہیں اس نے نیچر کی جو اپیرنس ہوتی ہے جو اس کی جو ہے جیسے کیسی وہ نظر آتی ہے اس کی رنگت کیسی ہے اس کی خوبصورتی کیسی ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس کے جتنے بھی بیرونی فیچرز ہوتے ہیں جو کہ آزا ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نیچر کے اس کے بارے میں بتایا ہے جیسے ہمیں جو ہے بادل کتنے پیارے لگتے ہیں بارش کتنی پیاری لگتی ہے پھول کتنے پیارے لگتے ہیں درست کتنے پیارے لگتے ہیں ہریالی کتنی اچھی لگتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان فیزیکلی پیرنس میں آ جاتی ہیں اس نے اس کے ایک ایمان داری سے محبت کرتا ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے نیچر کے ساتھ جو ہے بچے کی طرح جیسے ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نیچر کو انجوائے کرتا ہے اور اس کے فیچر کو بیان کرتا ہے پیپر میں جو ہے آپ صحیح طرح سے لکھنا پائیں کیونکہ جتنی بھی آپ نے لکھنی ہوتی ہے اگزیکٹ لکھنی ہوتی ہے اس میں کوئی ایڈیٹیز آپ نے نہیں کرنی ہوتی تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اب سیکنڈ سٹیج بھی آ کے جو ہے نا وہ اس کے نیچر کا جو انسانیت کے ساتھ تعلق ہے اس کو بیان کرتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ انسان یعنی یہ جو کائنات ہے یہ جو یونیورس ہے یہ جو نیچر ہے انسان کے لئے بنائی گئی ہے اور یہ انسان کا کام ہے کہ وہ سلط وندوز ہو اسے جو ہے اسے انجوائے کرے اس کے لئے ٹائم نکالے اب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یعنی ورڈ ورڈ جو ہے نا اس کے نیچر کے لئے محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے ہر انداز کو ہر دائمینشن کو ہر دائریکشن کو ہر کلر کو ہر فارم کو بیان کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اداس بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ نیچر کو یا تو توجہ نہیں دیتے یا پھر اگنور کرتے ہیں یا پھر اتنے اچھے سے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے نیچر کو جیسے جو کہ اس کا ٹرائٹ بنتا ہے اب اس کی زندگی جیسے 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 میچوریٹی کی طرف گئی مطلب جیسے ہم نے وہ ٹینٹر نبے پوئیم پڑی ہے تو اس میں جب پانچ سال پہلے وہ ٹینٹر نبے کیا تھا لیکن جب پانچ سال بعد وہ جاواتا ہے تو نیچر تو وہی ہوتی ہے لیکن اس کا جو اس کو دیکھنے کا ویو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے مطلب انسان کے زندگی میں جو اپس اور ڈاؤنز آتے ہیں جوائز آنڈ ساروز آتے ہیں وہ انسان کے تھنکنگ کو اس کے سوچنے کے انداز کو جو ہے چینج کر دیتے ہیں دا سٹیل سیڈ میوزک آف ہیمینیٹی دا سٹیل سیڈ میوزک آف ہیمینیٹی وچھ ہی ہیرڈ اس نے یہ جو لائن جوز کی ہے کہ یہ سٹیل سیڈ میوزک آف ہیمینیٹی وہ اس نے اس لیے یوز کی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بیٹر ایکسپیرینسز کر چکا ہے بہت سے مسائل کا سامنا کر چکا ہے which mankind leave on earth یہ ہر انسان کو جو ہے سامنا کرنا ہوتا ہے ہر انسان کے زندگی کہ اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں اپنے اپنے پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ اس کی سوچ کو اس کی thinking power کو چینج کر دیتی ہیں suffering and misery is a common lot of humanity ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی بدحالی کسی نہ کسی قسم کی جو suffering ہے وہ ہوتی ہے for you have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth اب nature جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ یعنی انسان کی جو youth ہوتی ہے جوانی جو ہوتی ہے جب انسان وہ بچپن میں ہوتا ہے تب وہ nature کو کسی اور لحاظ سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ تینیگر میں جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کا point of view چینج ہو جاتا ہے پھر جب وہ youth میں آتا ہے تو وہ زیادہ چینج ہو جاتا ہے لیکن جب وہ مزید جو ہے old age کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے concept جو ہے بہت زیادہ clear ہو جاتے ہیں اور وہ nature کو صرف دیکھتا ہی نہیں ہے محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کو understand کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے the majority of men are deep of these voices اب وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو nature کی یعنی nature ہمیں کیا بیغام دینا چاہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہے اس voice کو محسوس ہی نہیں کر سکتے وہ بہرے ہوتے ہیں just because they are so busy in doing the wealth and have to time no time to feel the essence of these lines کہ کیونکہ اس وجہ سے یعنی یا تو وہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں دولت کو اکٹھا کرنے میں اپنے دنیاوی کاموں میں یا پھر ان کے لیے nature کو دینے کے لیے بلکل بھی time نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ nature کی خوبصورتی کو اس کی جو دلکشی ہے اس کو enjoy نہیں کر پاتے to me the meanest plot that flows can give thoughts that do of a light too deep for tears immortality or یہ lines آپ نے skip کر دی رہی ہیں یہ آپ نے three lines نہیں کرنی اس کے اب third stage پہ آجائیں worse worth had not only convinced nature as lie but he also imagines one living soul اب اس نے nature کو جو ہے ایک زندہ انسان کی ایک personality کہا ہے کہ nature جو ہے ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے یہی نہیں کہا بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک living soul ہے ایک زندہ روح کی طرح ہے and this is the same he communicated in his poetry اور یہی ساری باتیں جو ہے اس نے اپنی poetry میں بھی بیان کی according to the point between the mind of a man and nature there was pre-arranged harmony which enables nature of communicate its own thoughts of man to man and man to reflect upon them کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کے وہ nature کے درمیانے کتنا گہرا تعلق ہے کتنی اچھی جو ہے کتنی اچھا جو communication ہے لیکن یہ relation کو اس تعلق کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ نیچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نیچر کو observe کرتے ہیں اس کو مشاہدہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی اس کو سننے کی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ون برث is but a sleep and a forgetting the soul that arises with us or life star hath had elsewhere it's sitting and come from یہ لائنز ہم نے پویم پڑی ہے The Immortality To Our Odd اس پویم کی ہے اس کے بعد 4th stage پہ آدھا ہے This broadening communication with nature brought him much wealth of moral illustration اس کے بعد اس کا نیچر کے بارے میں جو point of view ہے جو اس کا سوچنے کا انداز ہے وہ مزید broaden ہو چاہ جاتا ہے کہ وہ مزید اس کو زیادہ اچھے سے سمجھنے لگتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیچر ہوتی نہیں انسانیت کی تیچر ہوتی انسانیت کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس کو وہ فلوسفر بن کے یہ بات کر رہا ہے کہ نیچر جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی سمالر پوئیمز آف ورڈ 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 نے جتنی بھی تقریبا پوئیمز لکھی تھی زیادہ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو کوئی نہ کوئی مورل سند دے کوئی سبق پڑھائے پوئیمز اس نے بات کی مین پوائنٹ آف ورڈ تریٹمنٹ آف نیچر کیا ہے ورڈ ورڈ اس کمپلیٹ فلوسفی آف نیچر نیچر کی کمپلیٹ فلوسفی کے بارے مین کمپلیٹ نالیج تھا نیچر ایز نیچر کو ایک زندہ پرسنیلیٹ کی طرح مانا ہے تینٹن ابی پوئیمز سبلم پیزن سپیرٹ نیچر تینٹن یہ لائن سکپ کرتے یہ نہیں کرنی آپ نے تینٹن ابی کی یہ لائن ہے کہ نیچر ہے یہ مجھے بھی ہر انسان کو اس کی روح کو اس کے دل کو گائیڈ کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے اس کی سرپرست بنتی ہے اس کے لابہ وہ کہتا ہے کہ نیچر انسانی دل کو خوشی بخشتی ہے جب انسان کپس نیچر ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتا اس کے لاوال جب نیچر اس کے نیچر سے بہت دور ہوتا جیسے جب شہر کی زندگی میں چلا گیا تھا مہا پہ نیچر کو بہت زیادہ مس کرتا تھا مہا پہ اس کو نیچر چیز بہت کم نظر آتی تھی لیکن سکون دیتی تھی کہ اس نے جو ہے نیچر کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور ڈالا ہے نیچر جو ہوتی ہے وہ انسان کی سبق سکھاتی ہے جو کہ ہر انسان کو گائیڈ کرتی ہے اس کا گارڈین بنتی ہے نیچر never did better the heart that loved her and further to the meanest floor that lows can give thought light to deep for tears اس کے بعد conclusion پہ آ جاتے ہیں to conclude wordsworth as a point of nature he is undoubtedly the crown of nature point تو اس کے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو point of nature کا اصل سہرہ ہے وہ کس کے سر ہے تو وہ ویلیم ورڈز ورڈ ہی ہوں گے nature was leaving personality for him nature کو اس نے لیونگ personality consider کیا ہے جیتا جاگتا انسان کہا ہے اس کے conclusion کو آپ نے مزید expand کرنے ہے ریٹو ٹین لائنس میں لکھ کے ایک پیراگراف آپ نے بنا کے مجھے سینڈ کرنے ہے کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ